ہماری کائنات کی ابتداء تو بگ بینک سے ہوئی آج سے 13.8 عرب سال پہلے یا 13.8 بلین سال پہلے اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بات کی تھی کہ اس کا ایویڈنس کیا ہے مگر بگ بینک سے پہلے کیا تھا اور اس قسم کے سوالوں کے بارے میں ہم کس طرح سے سوچیں یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید جب ہم کائنات میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو کہکشائیں ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پوری کائنات ایک پھیل رہی ہے یا ایکسپینڈ کر رہی ہے اب اگر آپ اسی چیز کو ریورس میں کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ سروام بہت پہلے یہ جو ڈسٹنسز ہیں گیلیکسز کے بیچ میں یہ جو ڈنسٹی ہے ہماری کائنات کی وہ بڑھ گئی تھی اور ڈسٹنسز کم تھے اور آپ اس کو پیچھے چلتے چلے جائیں تو تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال پہلے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک نکتے میں پان جائیں گی اور اس نکتے میں کی ڈمینشنز ہیں سفر زیرو اور اس میں ڈنسٹی ہے ایکسپیکٹڈ انفینٹ اس کو ہم کہتے ہیں بگ بینگ کہ بگ بینگ سے ہماری کائنات پھیلنا شروع ہوئی تو اب سوال یہ ہے کہ اس بگ بینگ سے پہلے کیا تھا اب اس کے مختلف جوابات ہیں ایک تو ہم اس کو لنگویسٹکلی بھی ایک جواب دے سکتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں پہلے کی یا بیفور بگ بینگ یہ آپ بات کر رہے ہیں ٹائم کی مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہماری کائنات ہے اس کی چار ڈمینشنز ہیں تین سپیس کی اور ایک ٹائم کی تو اگر ہماری کائنات جب شروع ہوئی تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال پہلے اس نکتے سے تو یہ جو ڈمینشنز ہیں وہ بھی اس وقت شروع ہوئیں تو پھر اگر آپ سوال پوچھتے ہیں کہ اس بگ بینگ سے پہلے کیا تھا تو پھر وہ سوال سینس نہیں بناتا کیونکہ بیفور جو ہے یا پہلے جو ہے وہ ایک ٹائم کی ڈمینشن ہے جو اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی اب یہ تو ایک جواب ہے لیکن بہت سارے سائنستان جو ہیں اسٹرانومرز جو ہیں وہ اسے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس نکتے کی تو وہ ایک لحاظ سے اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں سنگیولارٹی یہ سنگیولارٹی جو وہ ویسی ہی ہے جیسے بلاک ہولز کے بیچ میں بھی ہوتی ہے تو سنگیولارٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈمینشنز تو آپ کی زیرو ہو گئیں ڈینسٹی اس میں انفینٹ ہے مگر جب آپ انفینٹی سے ڈیل کرتے ہیں خاص طور سے سائنس میں تو آپ کو بہت کیرفل ہونا پڑتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہمارے لاؤز جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہیں اور واقعی جب ہم سنگیولارٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو آپ کے پاس بیس تو موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے گریوٹی کی وہ ایکسپلین کرے گی آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیویٹی مگر اس کا سکیل اتنا چھوٹا ہے اور چھوٹے سکیلز پر جو ہماری تھیوری ہیں جو ایکسپلین کرتی ہیں چیزیں وہ ہیں کوانٹم تھیوری اور یہ دو تھیوریز جو ہیں وہ آج تک ابھی ہمیں اس کا سلوشن نہیں ہے کہ وہ دونوں تھیوریز جو ہیں وہ کمپیٹیبل ہوں تلاش تو ہے اس کی کوانٹم تھیوری آف گریوٹی کی لیکن اس وقت تک وہ ہمیں ملی نہیں ہے کہ اس کے سلوشن کیا ہے تو جب ہم وہ سنگولیریٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک خیال یہ ہے کہ بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ سوال جو ہے بیفور کا وہ سنسلس بن جاتا ہے اس کو ہم کسی اور طریقے سے سورف کریں اب آئنسٹائن خود اس نے اس کی انیلوجی اس طرح سے دی تھی کہ اس نے سوچا تھا کہ جو سپیس ٹائم کی ڈیمنشنز ہیں اگر آپ اس کے پیسٹ میں جائیں اس کو وہ جیو ڈیسکس کی بات کر رہا تھا تو ایک طرح سے ان کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں بیگننگ پہ اسی طرح سے جس طرح سے ہماری زمین پہ یا گلوب کے اوپر لانجیٹیوڈ ہوتی ہیں تو اگر جب لانجیٹیوڈ دیکھیں وہ آپ کے گلوب کے نورتھ کے اوپر بنتی ہیں تو اگر آپ سوال یہ پوچھیں کہ what is north of north pole اس کی کوئی سنس نہیں ہے کیونکہ north is the north pole تو اسی حساب سے آئنسٹائن کے حساب سے یہ تھا کہ جب ہم سپیس ٹائم کی بات کرتے ہیں تو that is the beginning of time it doesn't make sense what is before big bang کیونکہ it's just like what is north of north pole یہ تو ایک جواب ہوا اس کا ایک اور جواب جس طرح سے اسٹرانومس سوچتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری کائنات کی ابتدا ہوئی تھی یہ جو expansion شروع ہوئی تھی وہ ایک expansion ایک حصہ ہے ایک طرح سے آپ سوچتے ہیں quantum fluctuations کا کہ ایک infinite space ہے form کی اور یہ space again ہماری dimension کی space نہیں بلکہ ہماری dimensions ہماری universe سے باہر جہاں پہ constant quantum fluctuations ہو رہی ہیں constantly اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اس قسم کی fluctuations ہماری کائنات میں بھی empty space میں ہوتی ہیں مگر یہ ہماری کائنات سے باہر ہے اور ان fluctuations میں جب وہ پھیلتی ہیں بہت ساری کائناتیں اس سے شروع ہوتی ہیں اور ہماری اپنی جو کائنات ہے ایک لحاظ سے جب ہم بگ بینک کی بات کرتے ہیں وہ اس کی ایک fluctuation تھی جو اس کی expansion شروع ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی ہماری کائنات نہیں بلکہ ایک infinite number of کائنات جو ہیں وہ موجود ہیں اس کو astronomers بات کرتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں ملٹی ورس کا ایک لحاظ سے constantly ہر وقت کیونکہ وقت جو ہے وہ ہماری اپنی کائنات کیسا ہے تو outside of time dimension constantly universes جو ہیں وہ create ہو رہی ہیں اور ہماری اپنی کائنات جو ہے اس میں سے صرف ایک ہے infinite number of کائنات پھر آپ یہ سوال پوچھیں گے ایک منٹ ٹھیک ہے اب ہماری کائنات جو وہاں سے شروع ہوئی تو پھر ملٹی ورس کی origin کیا ہے یہ ایک اچھا سوال ہے اور ایک حساب سے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس قسم کے challenges دیتا ہے کہ یہ جو ابتدا کے سوال ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم کس طرح سے سوچیں خاص طور سے scientifically اب اس میں اس کی آپ ایک analogy لے سکتے ہیں جس طرح سے اور ابتدا کے سوالات ہیں اگر آپ بات کریں آج سے دو سو سال دھائی سو سال پہلے تو physicist کا خیال یہ تھا یا اس وقت وہ natural philosophers کہلاتے تھے کہ یہ جو سوال ہے کہ ہماری زمین کیسے بنی یا ہمارا نظام شمسی کیسے بنا یہ سوال سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ آج سے ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہماری کائنات کتنی بڑی ہے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اور کہکشائیں موجود ہیں اور یہ سوال کہ ہماری زمین کتنی پرانی ہے اور آج ہمیں پتا ہے کہ وہ ساڑھے چار عرب سال پرانی ہے مگر آج سے دو سو سال پہلے اس کو سمجھنا ہی مشکل تھا تو بہت سارے جو اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم بہت سارے جوابات دے سکتے ہیں لیکن یہ جواب کہ ہماری زمین کیسے بنی یا ہمارا نظام شمسی کیسے بنا یہ سائنسی سوال نہیں ہم اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے مگر آج ہمارے پاس بہت ہی سالیڈ ہمیں انس کے جوابات پتا ہیں کہ ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہمارا نظام شمسی کیسے بنا کہ وہ آپ کا جو گیس کلاوڈ تھا وہ کس طرح سے کلاپس کرتا ہے اس میں جو بیچ کے سورج کیسے بنا اور اس کے سیارے جو ہیں وہ کس طرح سے بنے اور نہ صرف یہ بلکہ کب بنے آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے اور یہ چیز ڈیبیٹیبل نہیں بلکہ کنفرمڈ ہے اسی طرح سے اور سوال آتا ہے اوریجن آف لائف کا سوال ہے زندگی کے ابتدا کا اوریجن آف سٹارز ہے اور اوریجن آف یونیورس تو یہ سارے ابتدا کے سوال ہوتے ہیں اور یہ ایک ایک سوال ہے اس لئے سوال ہے کیونکہ ہمیں ان کے جواب نہیں پتا ایک حساب سے جب آپ سائنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایک سوال نہیں ہے اگر آپ کوئی ایک ایسا سوال آپ اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں جس کا سب کو جواب پتا ہے ایکسائیٹمنٹ اس چیز میں ہوتی ہے کہ آپ ایسے سوالوں کے جواب آپ تلاش کریں جس کا جواب ہمیں نہیں پتا تو جب ہم بگ بینگ کے شروع کی بات کرتے ہیں یا بگ بینگ سے پہلے کیا تھا یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا اب ہی ہمیں جواب نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے دس سال میں ہو سکتا ہے کہ اگلے پچاس سال میں اس تک اگلے ہزار سال میں ہمیں اس کا جواب پتا چل جائے شاید اس کا جواب ملٹی ورس ہو شاید اس کا جواب بالکل ہی کچھ اور ہو لیکن اس کی اپروچ یہ ہے کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا پتا نہیں لیکن کچھ آئیڈیاز موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ملٹی ورس ہو ہو سکتا ہے کہ وہ ممبرین تھیوریز لوگ بات کرتے ہیں یا کچھ اور لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں ایک کیوریوسٹی یا جستجو اس میں رہیں اور یہ دیکھیں گے کیا چیز ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور کیا چیز نہیں یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان ہے اور اگر آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس قسم کے پریز آپ سبسکرائب کریں یوٹیوب کے اوپر کائنات اسٹرانمی ان اردو موسیقی